السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں توتہ دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں کہ خواب میں توتہ دیکھنا، توتہ مارنا، توتہ پکڑنا یہ اور اس سے متعلق مختلف خوابوں کی مختلف تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے پہلا خواب ہے خواب میں توتہ دیکھنا اس کی دو تعبیریں بیان کی جاتی ہیں اور دونوں تعبیروں میں بہت فرق ہے اس لئے کوئی بھی تعبیر آپ کسی سے ماہر جاننے والے سے معلوم کیے بغیر اپنے اوپر فٹ نہ کریں ہر آدمی کے خواب اگرچہ ایک ہی ہو لیکن تعبیریں الگ الگ ہو جاتی ہیں پہلا خواب ہے خواب میں توتہ دیکھنا اس کی دو تعبیریں پہلی تعبیریں خواب دیکھنے والا فرزند یا غلام پائے گا اگر کسی نے خواب میں توتہ دیکھا ہے اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا فرزند یا غلام پائے گا ملازم پائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال پائے گا دونوں تعبیر میں بہت فرق ہے لیکن دونوں تعبیریں ایک مندگی نہیں ہو سکتی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کئی مندوں کا ایک ہے اور تعبیریں بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہیں اس لئے ان دون تعبیر میں سے کوئی بھی آپ اپنے اوپر فٹ نہ کریں کسی سے معلوم کر لیں نمبر دو توتہ مارنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ توتہ مار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کماری عورت سے شادی کرے گا بن بیاہی سے اس کا نکاح ہوگا یہ اچھا خواب ہے کون مرد نہیں چاہتا کہ اس کا بن بیاہی سے نکاح ہو اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کماری سے نکاح ہو نمبر تین توتہ پکڑنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ توتہ پکڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ یہاں مکار بیٹا یا غلام آئے گا یہ یا تو مکار بیٹا پائے گا نافرمان یا اسی طریقے پر کوئی غلام پائے گا یہ بیٹا مکار تو ہوگا لیکن تعبیر یہ ہے کہ اس مکار بیٹے کے ذریعے باپ کو فائدہ بہت ہوگا باپ کو اس غلام یا مکار بیٹے کے ذریعے سے بہت نفع ہوگا اس مانع کر اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے نمبر چار توتے کا شکار کرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ توتے کا شکار کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور بدنام ہوگا حرام مال حاصل کرے گا اور اس حرام مال حاصل کرنے کی کوشش کے نتیجے میں بدنام گی اور زلط اور خار گی اس کا مقدر بنے گی لوگوں کی نظر میں یہ خوب زلیل ہوگا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے نمبر پانچ توتے کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں توتے کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرے گا رشوت خور سود خور ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بہت برا خواب ہے اور بہت بری تعبیر ہے حرام مال طریقے سے حرام مال حاصل کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے رشوت خوری اور سود خوری سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یاد رکھیں جو خواب اچھا نہ ہوں یہ جس کی تعبیر کوئی جس خواب کو آپ پسند نہ کرتے ہوں اور وہ آپ نے دیکھا ہو تو اس کے شر سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک تو وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں آپ اور دوسرے اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں اور تیسرے کام یہ کریں کہ اس خواب اس خواب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں بیان کرنے کو میں نے اس لئے منع کیا ہے اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیتا ہے تو جب تک وہ کسی سے بیان نہیں کرتا اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا جب ہم بیانی نہیں کریں گے تو اس برے خواب کا بھی کوئی اثر ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوگا نمبر چھے توتہ اڑانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ توتہ اڑا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا بیٹا بھاگ جائے گا یا نوکر ہاتھ سے نکل جائے گا ملازم ہاتھ سے نکل جائے گا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان برے خوابوں سے سب کی افادت فرمائے یہ ہم نے توتے سے متعلق آپ کی خدمت میں چھے خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کر دیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ